بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیدیت سے ہوں گے اور تدریس کا سلسلہ جو کے مختلف ہدایت کے ساتھ جاری ہے ان ہدایت پر اچھی طرح عمل کر رہے ہوں اور جو کام لکھنے کے لیے یا یاد کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے امید ہے کہ وہ تمام کام وقت مکمل ہو رہا ہوگا کیونکہ ایک اچھے طالب علم کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ اپنا ہر کام وہ اپنے وقت مکمل کر لیتا ہے سبق ہمارا امید کی خوشی جس کے مصنف سر سیدہ احمد خان ہے بلند خانی اس کی مکمل ہو چکی تھی مرکزی خیال ہم نے اس کا سمجھ لیا مرکزی خیال لکھ لیا مرکزی خیال کے احمد نقاط سمجھا دیئے گئے کس طرح لکھنا چاہیے کہ ان باتوں کو اس میں وضاحت کرنی چاہیے کم سے کم کتنا مختصر ہونا چاہیے کتنا مختصر نہیں ہونا چاہیے ان باتوں کو سمجھایا گیا ہے اور امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہی ہیں تدریس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں تو ہمارا سبق امید تھی خوشی اس کے سوال جواب آتے ہیں بلند خونی کے بعد اس کے سوالات دیکھتے ہیں درسی کتاب میں صفحہ نمبر اکیس پر مش شروع ہوتی ہے مش کا پہلا سوال ہے اور اس سوال کے اندر مختلف جز ہیں عریب بیجیم دال اور حیز ہم ان کے سوالات دیکھتے ہیں جوابات کو سمجھتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ایک بات دوبارہ سمجھا دوں کہ جو سوالات ہمیں دیے جاتے ہیں مشک میں ان تمام سوالات کا تعلق اور ان جوابات کا تعلق وہ جو ہم نے سبق پڑھا ہوتا ہے اسی میں سے ہوتا ہے ان سوالات کا تعلق اسی عنوان سے ہوتا ہے جو ہم نے سبق میں پڑھا ہوتا ہے اور وہ معلومات ہمیں وہیں سے ملتی ہیں کچھ تو بہت آسان درجے کے ہوتے ہیں کچھ کے لیے ہمیں معمولی سے اپنا ذہن استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن ہر مشک کے سوالات تعلق علم کے درجے کو دیکھ کے ہی بنایا جاتے ہیں اگر وہ پرائمری لیویل کا بچہ ہے تو اس کے سوالات اور جوابات بھی پرائمری لیویل کے ہی ہوں گے اس طرح جیسے سے درجات بڑھتے چلے جائیں گے سوال جواب کے جو مایار ہے وہ بھی بڑھتا چلے جائے گے چونکہ ہمارا ایک دور اس طرح گزر چکا ہے کہ ہم کہنا چاہیے کہ اپنے ذہن کو استعمال کم کرتے ہیں اور جوابات لکھنے میں ہم دوسروں کے کہنا چاہیے کہ تعاون کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جو کہ ایک کہنا چاہیے یہ اچھا طریقہ نہیں ہے اب چونکہ آپ ادرات میٹرک میں آگئے میٹرک کا تعلق ہوتا ہے بورٹ سے اور بورٹ کا جو مایار ہے وہ ملکل مختلف ہوتا ہے اور وہاں پہ جو ہے آپ کو ان کے مایار کے مطابقے لکھنا ہوتا ہے بورٹ کے انتحان میں ہمیں بورٹ کے مایار کو سامنے رکھے لکھنا ہوتا ہے اب یہ جو سوالات ہیں جیسے میں آپ کو بتایا کہ ان کا تعلق سفق جو ہم نے پڑا ہوتا ہے اسی سے ہوتا ہے اب یہ جو ہوتے ہیں کونسپچول سوال ہوتے ہیں ان کے جواب ہم تھوڑا سا سوچ کی اپنے الفاظ میں دیتے ہیں یہ وہ نہیں ہے کہ آپ کو نشان لگایا جائے جی فلان پیرگراف سے لے کے فلان پیرگراف تک فلان صفحہ نمبر پہ فلان لائن میں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اس کا جواب ہے اس کے جوابات اس طرح نہیں ہوتے اور اگر گزشتہ یہ کسی جگہ پہ اس طرح ہوتا ہے تو یہ طریقہ انتہائی نامناسب ہے اصل سوال کے جواب تعلیم جو دیتا وہ وہی ہوتا ہے جو وہ اپنی عقل اور فہم کو استعمال کر کے دیتا ہے بات سمجھ میں آرہی تو اس کے لئے اگر ہم نے سبق توجہ سے سنا ہوگا پڑھا ہوگا اور بہت دھیان سے ہم نے تمام باتوں کو سمجھا ہوگا تو ہم ان سوالات کے جواب بہت اچھی طرح سے دے سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو اس کے صرف کچھ مطلب یہ نہیں ہے کہ اشارتا اس کے بتاؤں گا اس کا جوابات کہ اس کا جواب اس انداز سے نکلے گا اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے آپ عزار ان کو غور سے سن لیں اس کے بعد ان کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ ہم ایک الفاظ اور دو الفاظ سے مشتمل جواب نہیں لکھتے ہم بہت وضاحت کے ساتھ کم سے کم تین چار پانچ لائنوں کے جوابات لکھنے کی کوشش کریں جو جواب بڑا ہو سکتا ہے اس کو ضرور اچھی طرح لکھنے کی کوشش کریں بہت کم سوال ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم دو لائن سے زیادہ نہیں لکھ پاتے وہ ایک الگ صورتحال ہے لیکن جن کو لکھا جا سکتا ہے ان کو وضاحت کے ساتھ لکھنے کی کوشش کریں شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک کا جو الف ہے اس میں کہہ رہے ہیں مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے اب چونکہ ہمارا سارا سبب وہ ہے امید کی عنوان پر امید کو ہی بیان کیا گیا امید کی احمیت بیان کی گئی ہے تو ہم اس جواب میں امید کی احمیت کی وضاحت کریں کہ امید کو خوشی کیوں قرار دیا گیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصنف نے امید کو خوشی اس لئے قرار دیا کیونکہ امید ہی زندگی ہے امید نہ امید دلوں کی تسلی ہے ہر رنج میں آسودگی ہے ہر درد کی دواء امید ہے بھٹکے ہوئے مسافروں کی منزل بھی امید ہی ہوتی ہے امید ہی دلوں کو سکون اور راحت دیتی ہے اس امید کی بنیاد پر والدین اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور اسی امید کے سارے بہت سارے قیدی قید میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اس امید تے کہ ہم اس قید سے رہائے حاصل کریں گے مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امید کے سہارے ہی کہا جاتا ہے امید کے سہارے ہی دنیا قائم ہے جو انسانوں کو اچھے وقت کی امید کی خوشی کو پروان چڑھا تھی اس میں ہم نے امید کی احمید کی امید ہوئی وقت ہاتھی بھائی امید سے یہ ہے امید سے امید کی مثالیں دیکھیں آپ نے اس جواب کو اس انداز سے لکھنا ہے پھر بے میں یہ پوچھتے ہیں کہ ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے یہ ایک طویل لوری تھی جو آپ نے سنا کہ ہمارے تک ہاتھے سبق کے مشتمل ماں کی لوری ہے جو مسلمک نے یہاں تحریر کی اس لوری کے الفاظ کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو لوری دیتے ہو یہ کہتی ہے یہ کہتی ہے کہ بیٹا سو جاؤ تجھے کچھ پہ کبھی غم نہ آئے تجھے کوئی خار نہ کھولے تجھے وہ دن دیکھنا نہ پھلیں جو ہاتھ ارے والدین نے دیکھے اس طرح کی جو باتیں بھی اس میں اپنی لوری میں کہیں ہیں وہ باتیں ہم اس میں لکھیں گے مکمل نہ لکھیں تو کم سے کم اس لوری کے آدھے الفاظ تو لکھتے ہیں لیکن ایک ترطیب کے ساتھ پڑھنے والوں کو سمجھ میں آجائے گے آپ جواب کیا دینا چاہتے ہیں اس کے بعد جیم ہے قیدی رنجیدہ کیوں تھا بے گناہ قیدی کا ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے ان کے رنجیدہ رہنے کی وجہ بھی ہم نے سبق میں پڑھی تھی جی ہاں بلکل آپ کو یاد ہے کہ وہ جو ایک صورتحال بتائے جا رہی تھی کہ وہ کہاں قید تھے کل لوگوں میں قید تھے اور کیوں کہت تھے یہ ساری باتیں ان کو رنجیدہ رکھتی تھے ان کو بزہ سے کہہ دیں گے کہ بے گناہ قیدی سے مراد بھائیوں نے حسد اور گخص کی وجہ سے کوئے میں پھینک دیا تھا آج جو بے یاروں مددگار غیر قوم اور غیر مذہب کے لوگوں کی قید میں تھے اور اس کے ساتھ ہی بڑے باپ پا غم ان کی روح کو زخمی بھی کر رہا تھا اور قید خانی کی تنہائی وہاں کی مسئبت اس کا گہرہ اندھیرہ اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال ان کو رنجیدہ کرتا تھا یا رکھتا تھا اس ساری صورتحال بتانی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہ کس طرح کوئے میں پھینکا گیا پھر وہاں سے ان کو ایک کافلی آلوں نے مصر کے بزار میں بھیجا کے فروخت کر دیا اور پھر وہ وہاں سے کس طرح آگے بڑے اور بادشاہ کے پاس پہنچے وہاں پہ ان کو کس وجہ سے ان کو قید ملالہ گیا وہ تھوڑی سی وضاحت کے بعد ان کو بتانے اصل وجہ یہ تھی کہ وہ ایک تو بے گناہ تھے پھر بے یار و مددگار تھے وہاں نہ ان کے کوئی قوم کا شخص تھا نہ یہ ان کے مذہب کا شخص تھا نہ کوئی ان کا دوست تھا اور پھر سب سے بڑی بات یہ وہ بے گناہ بھی تھے پھر اس کے ساتھ ان کو ان کے والد صاحب کی جو یار تھی وہ بھی ان کو ستاتی تھی اس ساری باتیں ملکہ ان کو رنجیدہ رکھتی تھی اس سارے جوابات جو ہیں وہ آپ اپنے الفاظ میں لکھنے ہی کوشش کریں گے پھر دال ہے امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی رہ سکتی ہے ہم کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دنیا امید کے سہارے قائم ہیں امید بیمار دلوں کی دوا ہے ہمارے غموں کا مدعوہ ہے اور ہر درد کی دوا بھی امید ہی ہے مصیب اگر پریشانی یہ وقت میں اچھے مستقل کی نوید ہے اور ہمیں زندہ رہنے کا سہارہ دیتی ہے حالات کا مقابلہ کرنے کی قوت دیتی ہے ہمیں مایوسیوں سے نکال کر کامیابی کی راہوں پر چلاتی ہے امید جد و جہد ہے امید عمل پہہم ہے یہ ہمیں ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچاتی ہے امید ہماری زندگی کو بدلنے میں معاون بنتی ہے اور دنیا کے ہر کامیابی اور فتح کے پیچھے امید کی کرن ہوتی ہے یہ ساری تبدیلیاں امید کے سارے جو آدمی ہیں یہاں پر ان کو بیان کیا گیا اس سوال کا جواب اس کے بعد سوال ہمارے ایک کا آخر جز ہے اس میں پوچھتے ہیں کہ آپ کی کونسی امید آپ کے والدین کے لئے خوشی کا باعث ہے یعنی یہ ایسی کہ آپ کی امید ہے کہ میں یہ کرلوں اور وہ آپ کے والدین کے لئے خوشی کا باعث ہو تو اس کا جواب تھوڑا سا سوچ کے لکھیں گے کہ ہم نے بتائیں جس وقت بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے جب وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا نہ اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے نہ اپنی کسی ضرورت کو بیان کر سکتا ہے والدین اس وقت سے اس سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں جیسا ہم نے سبق ہمیں پڑھا اور والدین اپنی اولاد کو ایک قابل کامیاب تعلیم یافتہ اور اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بلہاپے میں اولاد ان کا سہارا بنیں لہذا ہم ان کی امیدوں کو عملی جامعہ پہنانے کی کوشش کر کے اور ان کے خوابوں کو پورا کر کے اور ان کی امیدوں کو اپنی امید بنا کر اپنے والدین کے لئے خوشی کا باعث بن سکتے ہیں یعنی والدین نے جو ہم سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں ہم ان امیدوں کو جب پورا اتریں گے ان امید کو اپنی امید بنا لیں گے یقین ہمارے والدین ہماری ترقی کو دیکھ کے ہمارے خوشحالی کو دیکھ کے ہماری ہر چیز کو دیکھ کے وہ خوش ہوں گے ان کے لئے خوشی کا باعث ہوں گے امید ہے کہ جوابات آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے اب انہی اشاروں کی مدد سے ان جوابات کو سامنے رکھ کے اپنے الفاظ میں اچھے سچا جواب لکھنے کوشش کریں نصری سصہ جو ہم نے مختص کیا ہے اس میں سبق امید کی خوشی کا ٹائٹل پیچ بنا کے الفاظ مائیں لکھیں سوال جا آپ کا سلسلے شروع کر رہے ہیں مرکز یہ خیال ہم لکھ چکے ہیں خلاصہ بھی ہم نے لکھا نہیں ہے خلاصہ کے پوائنٹ لکھے تھے خلاصہ آپ کو خود لکھنے کے لئے کہا جائے گا دیا جائے گا ابھی تک کے لئے اتنے ہی ڈائری لکھ لیں ڈائری نوٹ فرمائیں گے سبق امید کی خوشی کے سوال الف تہا کے جوابات تحریر کریں گے سوال نمبر ایک کیونکہ سبق نمبر اکیس کے ہے اس کے جز ہیں علیر سے لے کے ہے تک ان کے جوابات جو آپ کو سمجھائے گئے یہ اپنے ریجسٹر میں آپ تحریر کر لیں گے نوٹ کر لیں گے اسی ترطیب کے ساتھ جس ترطیب صاحب کو بتایا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے نئی ویڈیو کے ساتھ نئے لیکٹسر کے ساتھ نئی چیزوں کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ